اچھے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ الپی جی سرنڈر لازمی لگوائیں جیسے سات ماہ ہو گئے ہوئے ہیں یہ الپی جی سرنڈر لگوائی کو آپ کے انجن کو وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی کرنا ہے یہی سرنڈر آپ لوگوں کا تیس سے پینتیس کلومیٹر کی ایوریجی نکالے گا یا آٹو رکشا ٹھائی سے تیس کلومیٹر کرتا گا تیس سے پینتیس کلومیٹر کیوں کرے گا کیسے کرے گا ویڈیو کو گوھر سے سنیے گا گوھر سے دیکھئے گا لیکن اس کی جو ایوریج ہوتی ہے ایوریج جس کی آپ لوگوں کو بڑی اچھی دیکھنے کو ملے گی السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آج والی ویڈیو بنائی جا رہے گی ایک نئے رکشا ٹھائی کے لیے اگر آپ لوگوں نے اپنا نئے آٹو رکشا لے لیا گیا اور لیتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنا نئے آٹو رکشا گیس کے اوپر کنولڈ کروا دیا گا یعنی کہ لپی جی لگوالی ہے گیس لگوالی ہے اور آپ کا نئے آٹو رکشا ایک کلو گیس میں کتنے کلومیٹر کرتا ہے اسی ٹوپی کی اوپر آج بات کی جائے گی ویڈیو کو آپ لوگ کو کمپلیٹ واج کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میری اس طرح گیانے والی نئے انفرمیشنز ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائملی پہنچتی رہے یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ میرا نئے آٹو رکشا ہے میں نے جیسے ہی اپنا نئے آٹو رکشا پرچیز کیا اور پورا ایک ہفتہ میں نے اس کو پیٹرول کے اوپر چلایا ایوریج نکالی لیکن وہ پیٹرول کی ایوریج میری سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد میں نے یہ ایل پی جی سرنڈر لگوایا جب سے میں نے یہ ایل پی جی سرنڈر لگوایا گا اور میرے سے گیس کی ایوریج بھی کافی اچھی نکال رکھی گا اور ارننگ بھی کافی زیادہ اچھی ہو رکھی گا ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے اگر آپ لوگ پیٹرول سے تنگ ہیں آپ لوگ ایل پی جی لگوانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ نو ڈاوٹ لگوا سکتے ہیں لیکن اس کی جو ایوریج ہوتی ہے ایوریج جس کی آپ لوگوں کو بڑی اچھی دیکھنے کو ملے گی پیٹرول آپ لوگوں کا ایک لیٹر پیٹرول میں بیس سے بائیس کلومیٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ یہ ایل پی جی سرنڈر لگواتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ایک کلو گیس میں تیس سے پینتیس کلومیٹر کرے گا تیس سے پینتیس کلومیٹر کیوں کرے گا کیسے کرے گا ویڈیو کو گوھر سے سنیے گا گوھر سے دیکھئے گا یہ اس وجہ سے کرے گا اگر آپ لوگ یہ ایل پی جی سرنڈر لگوا کے گیس کے اوپر آپ لوگوں کا نیا یہ نیا آٹھو رکشہ گیس کے اوپر ہے تو اگر آپ لوگ اس کو گلی مخلوں میں چونکوں چڑھاؤں میں لے کر جاتے ہیں موڑوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں اس نتیجے میں آپ کا نیا آٹھو رکشہ ٹھائی سے تیس کلومیٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ اسی چیز کو لونگ روڈ کے اوپر لے کر جاتے ہیں یہی سرنڈر آپ لوگوں کا تیس سے پینتیس کلومیٹر کی ایوریج نکالے گا ایک چیز پیٹرول کے اوپر چلتی ہے اس کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر پرافٹ انکم اتنی زیادہ نہیں آ رہی ہوتی گیس کے اوپر رکشے کے انجن کو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک چیز پانی کے اوپر چلنی ہے پیٹرول کے اوپر چلنی ہے وہ چیز نے اپنا ہی ایک میار بنانا کا جو چیز ایک خوشک چلنی ہے وہ چیز نے آپ کے انجن کو وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اس چیز سے ہرگز پریشان نہیں ہونا میرا میرا نیا آٹو ریکشے کا انجن خراب ہو جائے گا لیکن اتنا جلدی بھی نہیں ہوتا جتنا لوگ آپ لوگوں کو ڈرات دیتے ہیں الحمدللہ مجھے چھے سے سات ماہ ہو گئے ہوئے ہیں یہ الپی جی سرنڈر لگوائی کو الحمدللہ 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 لیکن ابھی تک میں تنگ نہیں ہوا مشینری چیز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اس کی چیزیں کے مسئلے مسائل بنتے رہتے ہیں وہ چیزوں کو آپ لوگوں نے کوریج لازمی کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کا ریکشا پیٹرول کے اوپر ہے وہ چیزیں کا مسئلہ پھر بھی بنتا ہے اگر آپ لوگوں کا ریکشا گیز کے اوپر ہے وہ مسئلے مسائل آپ لوگوں کے پھر بھی بنتے ہیں اگر آپ لوگ اچھی انکم کرنا چاہا رہے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہا رہے ہیں تو آپ لوگ الپی جی سرنڈر لازمی لگوائیں اس کا خرچہ کتنا تک ہے اس کا خرچہ بھائی زیادہ سے زیادہ آر سے دس خزار پر کا خرچہ تک ہے لپی جی سرندر لگوانے کا اینڈ اور اف دہ اینڈ آپ لوگوں کو پھر یہ بتاتا جاؤں پیٹرول آپ لوگوں کا ایک لیٹر پیٹرول میں بیس سے بائس کلومیٹر کی ایوریج نکال تک ہے اگر آپ لوگ لپی جی سرندر لگواتے ہیں اپنے رکشے میں اس گیس لگواتے ہیں یہ آپ لوگوں کا 30 سے 35 کلومیٹر کی ایوریج نکالے گا اب آپ لوگ خود آئیڈیا کر لیں آپ لوگوں نے اپنا نیا آٹو رکشہ گیس کے اوپر چلانا ہے یا پیٹرول کے اوپر چلانا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی آنے والی نئی انفرمیشنز ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے ہیں